اسلام علیکم my youtube family welcome back to my channel کیسے آپ سب i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی آپ کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ دو تین دن سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں youtube پر کہیں پر بھی زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں تو اس کی مین وجہ یہی تھی کہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے husband کے طبعے ٹھیک نہیں رہتی ہے ان کے پاؤں کا مسئلہ ہے تو پہلے بھی ہم دو تین بار گئے ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بلوگ شیئر کیا ہے کہ ہم ان کے چیک اپ کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں تو فائنلی ڈاکٹر نے بولا تھا کہ ان کے پاؤں کی سرجری ہوگی ان کے پاؤں کا آپریشن ہوگا جو سکن جو ہے وہ اوپر سے جل گئی ہے اور ڈیڈ ہو گئی ہے اور گل چکی ہے وہ مزید پاؤں کو آگے آگے خراب کرے گی کیونکہ ان کو رہتی ہے ڈائیویٹیز تو ڈائیویٹیز کی وجہ سے زخم کا ٹھیک ہونا آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ڈاکٹر نے یہ بولا تھا کہ اگر آپ یہ جسکن اوپر جو ہے وہ گل چکی ہے اس کو ریموو نہیں کریں گے تو یہ مزید وہ آگے آگے گلاتی جائے گی اور زخم کو ٹھیک ہونے نہیں دے گی تو اگر ابھی سے اس کو اس ہی سے کو ریموو نہیں کیا گیا تو مسئلہ بن سکتا ہے تو پاؤں بچ جائے اس سے اچھا ہے کہ وہاں سے جسکن ہے اس کو نکال دیا جائے تو اس وجہ سے دو دن سے ہم ہسپٹل میں تھے وہاں پر ایڈمیٹ تھے اور اپریشن ہوا فائنلی تو میں گھر میں آ جا رہی تھی اور کھانا وغیرہ بنا کے وہاں پر تھی میری ساس تھی ان کی امی تھی وہاں پر اور فیملی میمبرز بھی آ جا رہے تھے گھر میں مہمان بھی آئے ہوئے تھے اور یہاں پر میں آئی تھی گھر جلدی جلدی سے مجھے ان کے لئے کھانا بنا کر لے کے جانا تھا اور یہاں پر ان کے لئے بنا رہی ہوں میں پریزی کھانا کالی مرچوں میں اور ساتھ بنا رہی ہوں میں بریانی جو مہمان تھے ان کے لئے بھی کھانا ریڈی کرنا تھا ان کے سسٹرز آئی ہوئی تھی ان کا بھائی تھا سب یہاں پر ہی تھے کوئی ہسپیٹل کوئی رکرا تھا اور کوئی گھر میں تھے میرے پاس کیونکہ میں گھر میں اکیلی تھی تو یہاں پر ان کے لئے بنا رہی ہوں کیونکہ ڈاکٹرز نے بولا ہے کہ ان کو کالی مرچوں میں کھانا دینا ہے جو ریڈ مرچیں ہوتی ہیں وہ زخم کو صحیح نہیں ہونے دیتی ہیں اور بہت ہی لمبی لسٹ بتائی ہے پرہیز کے لئے نہ پراتھا کھانا ہے نہ زیادہ اویلی کھانا کھانا ہے اور چلنا پھرنا بھی نہیں ہے زیادہ واشرم تک بھی کسی چیز کا سہارا لے کر جانا ہے تو گھر آ جائیں گے آج انشاءاللہ تو ابھی تو وہ ہسپیٹل میں جیسے ہی گھر آئیں گے میں آپ لوگوں سے ملواؤں گی ضرور تو بس ابھی ہسپیٹل کھانا لے کر جانا تھا آپریشن الحمدللہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے دو گھنٹے آپریشن چلا تھا اور یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے ان کو ملکل نہ بھیوش کیا نہ ان کا پاؤں سن کیا کچھ بھی نہیں کیا ڈاکٹرز نے بولا تھا کہ جیسے ہی آپ کو اگر پین سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم وہاں پر ہی آپ کو جو پاؤں ہے اس کو انجیکشن وغیرہ لگائیں گے تاکہ سن ہو جائے پاؤں لیکن ڈائیبیٹیز ان کی اتنی زیادہ ہائی تھی دو دن انہوں نے ایڈمیٹ رکھا ان کی ڈائیبیٹیز جو ہے اس کو وہ تھوڑا کنٹرول کریں اور پھر اس کے بعد اپریشن ہو انہوں نے وہاں پر جو ہے کھانا وغیرہ اپنے حساب سے دیا ٹیبلٹس وغیرہ اپنے حساب سے دیں کرنے کے بعد انہوں نے پھر جب چیک کیا دوبارہ دو دن کے بعد اور پھر بھی ان کی چار سو شکر آئی تو وہ پھر نہ انہوں نے کہا کہ یہ تو مسئلے کی بات ہے پھر بھی انہوں نے اپریشن کیا لیکن اپریشن کے دوران بھی پین نہیں ہوا ڈاکٹر نے بھلا جیسے ہی پین ہو تو آپ فوراں سے بتائیں گے تو انہوں نے نہیں بتایا اور پھر انہوں نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں بھانے بھانے مجھے ذرا بھی فیل نہیں ہوا اور ڈاکٹر نے بھلا اپریشن تو ہو گیا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا لیکن ہاں اپریشن کے بعد ظاہری بات ہے کہ ڈائیبیٹیز کی وجہ سے پاؤں ان کے سن رہتے ہیں لیکن بوڈی تو فیل کرتی ہے نا تو اس کے بعد ان کو جو ہے بخار ہو گیا تھا بہت زیادہ تیز ان کو سردی لگ رہی تھی پھر ان کے اوپر کمبل دیا پوری رات میں وہاں پر بیزی تھی ہسپیٹر میں اور پھر میں وہاں سے گھر آگئی تھی صبح میں گھر کا کام گئے رکھی میں مالک کر جاؤں گی تو بس یہی میری بیزی روٹین آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے اگر میں کسی کی ویڈیوز پہ نہیں آ رہی یا آپ لوگ کو ٹائم نہیں دے رہی تو سب سے اپیل ہے دعا کیجئے گا بس ہم خیخ ریہ سے گھر آ جائیں اور اللہ پاؤں ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے تو جی یہ تھی میری آج کی چھوٹی ویڈیو آئی ہوبا کو اچھی لگی ہوگی ایسا ہے تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنا بیل آئیکن بھی دھبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی تمام نوٹیفیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں اور یہاں پر میری یمی یمی ریسپی جو سوری بریانی جو ہے بن کے ریڈی ہوگی ہے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھی ہوگی پوری ریسپی میں نے شیئر نہیں کی ہے بس کھانا بناتے بناتے تھوڑا سا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو ٹھیک ہے جی میں ملوں گی نیکسٹ ویلاغ میں دعا کیجئے کہ ہم گھر آ جائیں تو میں آپ سے وہ روٹین بھی اپنی شیئر کروں گی تو دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگ میری فیملی میمبرز ہیں مجھے اپنے گھر والوں کی طرح ہی عزیز ہیں اور میں اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات آپ کے شیئر کرتی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ